دنیا میں فنون لطیفہ کی ہر شکل اپنی ایک خاص تاریخ اور شناخت رکھتی ہے مگر کچھ فنون ایسے بھی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ فراموش کر دیا گیا ایسا ہی ایک مادوم ہوتا نایاب فن سلک پینٹنگ ہے لیکن فاطمہ جیسے فنکار اسے آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں فاطمہ کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور وہ گزشتہ تیس برس سے سلک پینٹڈ کپڑوں کا کاروبار چلا رہی ہیں فاطمہ نہ صرف ایک جینڈ آرٹسٹ ہیں بلکہ ان کا شمار پاکستان کے چند گنے چنے سلک آرٹسٹس میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے ہونے کا میں ایک بک شاپ میں تھی میں نے کتاب دیکھی اس پر سلک پینٹنگ دیکھا تھا تو میں نے کہا اس کو میں دیکھتی ہوں اور میں نے خرید لی گھر لی آئی میں نے پڑھی اور مجھے بہت پسند آئی اور پتہ نہیں مجھے اس وقت سے پتا تھا یہ میں کروں گی اور پھر میں نے اور میری بہن نے ہم دونوں نے ساتھ مل کے یہ ایک شروع کیا ایک سلک پینٹنگ کا ایک پروجیکٹ اس کا نام ہم نے رکھا کامنی ریشم کا کپڑا مہنگا ہونے کے باوجود با آسانی مل جاتا ہے مگر سلک پینٹنگ کے لیے کچھ خاص طرح کے رنگ درکار ہوتے ہیں ان رنگوں کی فراہمی دن بہ دن بہت مشکل بنتی جا رہی ہے فاطمہ کے مطابق پاکستان اور باقی دنیا میں مقامی کمپنیاں سلک ڈائز کے متبادل بنا تو رہی ہیں مگر سلک ڈائز کے بینا یہ فن اپنی شناخ کھو دیتا ہے یہ ہے فرنچ پروفیشنل سلک ڈائز یہ یہاں ملتے نہیں ہیں یہ ایکچولی جب میں آپ سے یہ بات کہوں گی تھوڑی سی عجیب لگے گی یہ ایک دکان دنیا میں جہاں سے ملتے ہیں اور وہ کالیفورنیا میں ہے بہت ڈائز ملتے ہیں لیکن جس کوالیٹی کی میں بات کروں سلک پروفیشنل ڈائز وہ بہت کم ملتے ہیں اور وہ اب بند ہونا شروع ہو گئے ہیں ان سب مشکلات کے باوجود فاطمہ اپنے فن کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کراتی رہی ہیں ان کے بنائے ملبوسات نہ صرف دیگر ممالک میں خواتین پسند کرتی ہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر فاطمہ نے اس فن کو نئی پہچان بھی دی ہے ان کے فن پارے اور ملبوسات کئی موڈلز کے فوٹو شوٹس میں بھی فیچر ہو چکے ہیں اور میں نے ساری دنیا میں ایکزیبیشنز کیے امریکہ میں انگلنٹ میں دبائی میں سب جگہ کیے سب جگہ میرے کپڑے گئے ہیں تو that is what we wanted and that is what we achieved پاکستان میں تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں فائن آرٹس پڑھائی جاتی ہے مگر کہیں بھی سلک پینٹنگ کی رسمی تعلیم نہیں دی جا رہی فاطمہ کے مطابق یہ فن پاکستان کے مستقبل میں روشنی کی ایک کرن بن سکتا ہے اگر اسے صحیح وقت اور پلیٹ فارم فراہم کیا جائے سلک پینٹنگ as such نہیں سکھائی جا رہی ہے لیکن سلک پینٹنگ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ وارٹر کلر سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے وارٹر کلر میں آپ کے جو کہ وارٹر کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کا رنگ ہوتا ہے ادھر سلک ڈائز آپ کا رنگ ہوتا ہے پاکستان میں اگر اس فن کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کیا جائے تو یہ نوجوان فنکاروں کے لیے بین الاقوامی مارکٹ میں نئے امکانات پیدا کر سکتا ہے محمد انیق زاہد ڈی 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 اردو اسلام آباد پاکستان آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ اب مجھ کو نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے